آپ کی دیار میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہاں سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دے گا تحت اللبز کا بے تاج بادشاہ عالی جناب اختر الابادی صاحب کو اس شیر کے ذریعے دعوتیں کلام دے رہا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو ہر ساس حکومت سے نہ مانگ اصل منصف ہے خدا رحمت علیہ سے نہ مانگ میرے قاتل میں تیری سادہ مزاجی پہ نصار میرا سر مانگ مگر اتنی محبت سے نہ مانگ پرزور تعلیم استقبال کیجئے حالت حضرت کی حکاسی کرنے والا بے باک شائر عالی جناب اختر الابادی حاضرین محفیل اسلام علیکم وعلیکم السلام دوستوں میں بہت شکر گجار ہوں نصیم فجی صاحب کا اور مالے گاؤں کی سرزمی پر ریحان انجم صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا اسی کے ساتھ احمد حاسم صاحب کا بھی شکریہ جا کرنا چاہوں گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب کی دعا سے مسلسل پندرہ دن سے سفر میں رہنے کے بعد بھی یہ مالے گاؤں کی محبت یہاں تک مجھے کھینچ لائی آپ سب اتنا اچھے سن رہے ہیں میں بینہ کسی تمہید کے چار مصروں سے اپنے شیری سفر کا آگاس کرتا ہوں اگر شیر سچا لگے تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں آپ سب کی محبتیں چاہتا ہوں اور خاص کا ڈائیس پر بیٹھے ہوئے سور اکرام سے میں گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار ایسے سامائن کے لئے تعلیہ بجا رہا ہے جو اتنا دیر سے ہم سب کا سارے شائروں کا حوصلہ آپ جائے گئے پیش کرتا ہوں جی بار ایسے 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 بار ایس قربان ہونے کی اگر مر جاؤں تو اگر مر جاؤں تو یہی حسرت ہے تیرے نام پر قربان ہونے کی اگر مر جاؤں تو کھا کے وطن بن کر کفن مہ کے اگر مر جاؤں تو کھا کے وطن بن کر کفن مہ کے بہت شکریہ دوستو چار مصرح اور پڑھتا ہوں ابھی بہت سہر سورہ آپ کو سنا کے گئے میں پڑھتا ہوں کہ نبی کے چاہنے والے ہیں ہم دعوی سے کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں ہم دعوی سے کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں ہم دعوی سے کہتے ہیں وفا کے نام پر بڑھتے قدم رکھنے نہیں دیں گے نبی کے چاہنے والے ہیں ہم دعوی سے کہتے ہیں وفا کے نام پر بڑھتے قدم رکھنے نہیں دیں گے اور بھلے کٹ جائے سر اپنا وطن کی آبرو خاتیر مگر ہرگس ترنگے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے زندہ بات زندہ بات شکریہ دوستوں چار مصرہ اور پڑھتا ہوں ارض کیا ہے کہ یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دمائے میرے مولا شیر سنیے گا اگر سچا لگے تو دعائیں چاہتا ہوں یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دمائے میرے مولا مجھے اصطاق بسمیل کی طرح کردار دے دینا یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دمائے میرے مولا مجھے اصطاق بسمیل کی طرح کردار دے دینا اور کوئی ناپاک طاقت جب بھی سرحت کی طرح آئے میرے اللہ اٹیپو کی مجھے تلوار دے دینا آہا زندہ بات زندہ بات با 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 اللہ اٹیپو کی مجھے تلوار دے دینا میرے بڑے بھائی کاسمی صاحب اپنی دعاوں سے نمازہ مجھے چار مصرے اور پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں بات ہو رہے خاص جی آتا ہوں آج ہمارا ملک جس ملک میں ہندو مسلم سکھی سائی سارے لوگ محبت سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں لیکن یہ پڑوسی جو ہمارے دیش ہیں خاص کر چائنا چین جو اس سمیں ہمارے اوپر اپنی گندی نظریں لگا کر رکھا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور چین کو اپنے چار مصروں سے آواز دینا چاہوں گا کہ سنو اے چین والوں تم ہمیں کمزور نہ سمجھو سنو اے چین والوں سنو اے چین والوں تم ہمیں کمزور نہ سمجھو تمہیں جو یاد ہوگی وہ سبھی باتیں پرانی ہیں کیا بات ہے سنو اے چین والوں تم ہمیں کمزور نہ سمجھو تمہیں جو بات تمہیں جو یاد ہوگی وہ سبھی باتیں پرانی ہیں وہ بھلے ہندو مسلمان سکسائی باد میں ہوں گے مگر یہ سوچ لے پہلے تو ہم ہندوستانی ہیں بہت شکریہ دوستو اب اپنے رنگ پہ آتا ہوں میں پیش کرتا ہوں کہ نہ یہ سمجھو سیاست میں اوبازی مار جائے گا نہ یہ سمجھو سیاست میں اوبازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا نہ یہ سمجھو سیاست میں اوبازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا نہ یہ سمجھو سیاست میں اوبازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا اگر اس بار ہوگی جنگ تو یہ جان لے اختر تیرنگا گاڑنے ہر پھوجی سرحت پار جائے گا دوستو بہت تھک گیا ہوں بھائیں لیکن دو تین کتاؤر پڑھتا ہوں چار مثلے پڑھتا ہوں یہ ہمارا دیش آج یہ ہندوستان جو دیش کی قربانی جو اپنے دیش کی آزادی میں ہمارے دیش کے ایک ایک فرد کا بہت اہم کردار رہا ہے لیکن کچھ گندی سیاست کرنے والے ہمیں ہمارا کردار بتانا چاہتے ہیں تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے اگر ہو سکتا ہے تو میں پیس کرتا ہوں چار مثلے ارزکیا ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے محبت سچا مذہب ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ عیسائی یہی اعلان سب کا ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ عیسائی یہی اعلان سب کا ہے اور ہوئے اس ملک کی آزادی میں شامل مسلمہ بھی میں یہ تاوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سب کا ہے بہت بہت شکریہ دوستو کافی دن سے یہ سننے کو آیا ہے کہ بہت پہلے سے کہ جو ہندوستانی مسلم ہیں ان کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے آج دنیا کے ہمارا ملک پورے ورڈ میں ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں ہندو مسلم سکھی سائی سب ساتھ رہتے ہیں لیکن کچھ گندی سیاست کرنے والے لوگ ہمیں آپس میں باتنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا ان کو کردار بتانا چاہتے ہیں اور انہیں پاکستان جانے کی بات کرتے ہیں پورے ہندوستان میں دعائیں ملتی ہیں دوستو مالے گاؤں سے بھی بہت امید ہیں بہت اچھے شامائن ہیں یہاں پہ میں چار مصرے پیش کرتا ہوں اگر سیر سچا لگے تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بتاو رہے خاص ملاجہ فرمائے ارد کیا ہے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے ہمارے عظم کو ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے کیا کہنے بات ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے او یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پر دفن بھی ہوں گے غلط فہیمی میں مت رہنا کی پاکستان جائیں گے آہا آہا آہلی جناب اخطار اللہ حبادی صاحب آپ کے حضور اپنا